السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں میری بیاری بہنوں عورت رمضان المبارک کے مہینے میں حیث سے پاک ہوتی ہے تو اس کے بارے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں کیونکہ حیث اور نفاظ کا معاملہ ایسا ہے کہ عورتوں کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے دین نے احکامات دیئے ہیں حیث کے عیاب میں عورت کے لئے روزہ رکھنا ناجائز ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پورا پیغام آنے والا ہے لیکن ابھی عورت کی وہ بات کرنی ہے کہ عورت پاک ہوئی ہے تو یاد رکھو اگر دن میں کسی ٹائم پہ عورت حیث یا نفاظ سے پاک ہوتے چاہے دس دن پورے کر کے پاک ہو چالیس دن پورے کر کے پاک ہو یا پہلے پاک ہو دونوں صورتوں میں عورت اگر دن میں کسی وقت میں پاک ہوئی ہے تو پورا دن روزہ داروں کے طرح گزارے گی پورا دن عورت روزہ داروں کی طرح گزارے گی کچھ کھائے گی پیے گی نہیں ہی لیکن اس دن کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا اس دن کی قضاء واجب ہوگی وہ دینی پڑے گی لیکن اگر عورت پاک ہوتی ہے رات کے کسی وقت تو پھر دیکھیں گے نفاظ ہے تو اگر پورے چالیس دن کی ہیں حیض ہے تو اگر پورے دس دن کی ہیں تو اس صورت میں رات کا ایک دو تین منٹ اگر بچے ہوئے ہیں ابھی سہری بند ہونے میں دو تین منٹ باقی ہیں اور عورت پاک ہو گئی ہے تو اس عورت پہ روزہ رکھنا فرض ہے لازم ہے چھوڑنا گناہ ہے اگر رات کے دو تین چار منٹ پڑے ہوئے ہیں اور ابھی وہ پاک ہو گئی ہے اور دس دن پورے کیے ہیں تو اس عورت پہ روزہ رکھنا فرض ہے لازم ہے اگر نہیں رکھے گی تو گناہ گار ہوگی گناہ سے بچنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا ہے اگرچہ غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو دونوں صورتوں میں روزہ رکھنا لازمی ہوگا لیکن اگر عورت پاک ہوئی ہے پانچ چھ سات آٹھ یا نو دن پورے کر کے تین چار دن پورے کر کے یا نفاس کے اندر پہنتیس دن چھتیس دن پاک ہوئی ہے بیس بائیس دن پاک ہوئی ہے سات آٹھ دن پاک ہوئی ہے تو ان تمام تر صورتوں کے اندر جہاں پہ عورت کی پاکی کے ایام جو آئے ہیں وہ اکثر مدد سے کم میں آئے ہیں تو اس وقت اس عورت پہ یہ دیکھیں گے کہ رات میں اتنا حصہ باقی ہو کہ جس میں ایک بندہ جلدی جلدی جا کے غسل کرے اور آ سکے اتنا ٹائم باقی ہو مثال کے طور پر دس سے بارہ منٹ کہ اگر اتنا وقت مل گیا ہے کہ غسل کیا جا سکتا ہے امکان ہے غسل کرنے کا ممکن ہے اس عورت کے لئے کہ جائے اور غسل کر کیا جائے تو اس پہ روزہ رکھنا فرض ہو جائے روزہ رکھنا فرض ہے لازمی ہے اگر نہیں رکھے گی تو گناہگار ہوگی اور اگر اتنا ٹائم نہیں ہے بلکہ تین چار دو منٹ والی باملات ہیں تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا پھر اس پہ فرض نہیں ہوگا اس عورت کے لئے پھر اسی طرح اپنا دن کے پورا دن روزہ داروں کی طرح گزارے یہی لازم ہوگا اور اس سے زیادہ اور کچھ اس پہ لازم نہیں ہوگا لیکن اگر اتنا ٹائم ملا ہے کہ غسل کر سکتی تھی اور غسل نہیں کیا اب کیا روزہ رکھے گی تو جی ہاں اب بھی روزہ رکھے گی یاد رکھو چاہے دس دن کا معاملہ ہو چاہے کم دنوں کا معاملہ ہو دونوں میں غسل کرنا ضروری نہیں ہے غسل کرنے کا امکان پایا جانا ممکن ہے کہ ایک عام عورت اتنے وقت میں غسل کر کے فٹا فٹا سکتی ہے دس بارہ منٹ میں تو اتنی دیر کہ اگر بھل گیا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا امید ہے میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی کوئی اگر سوال باقی رہے گیا ہو تو نیچے ضرور پوچھیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ